لیلائیلو 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 ہاں یہی فرق ہے شیر میں، لومڑی میں اور گدھ میں اور کس میں؟ شمیرے ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ گدھ کیا کرتا ہے؟ وہ مردار کھاتا ہے اور لومڑی کیا کرتی ہے؟ لومڑی بزلوں کی دین ساجش کرتی ہے اور شیر کی طرح زندگی نہیں گزارتی راب بھائیل لیلائیلو لیلائیلو ہاں ہماری امہ نے بتایا تھا کہ جو بچہ پولیوں کے کسریں نہیں پیتا وہ ساری عمر بھاگ نہیں سکتا تمہاری امہ بالکل ٹھیک ہے تم سب کو پتا ہے یہ پولیوں ورکر وہ دیکھ رہے ہو پتا ہے وہ ہمارے گاؤں میں کس طرح آئے تھے بتاؤ ہمارا امہ نے بتایا تھا ایک بچی تھی شاہ باز چلو آج میں تم سب کو اس بچی کی کہانی سناتا سنوگے جی ہاں ہلو ہلو کیا ہوا تم پریشان لگ رہے ہو ڈسٹرپ لگ رہے ہو کچھ نہیں آگا آفیس میں سب کو اپنی ناکامی تھوپنے کے لیے میں ہی ملتا ہوں تم پریشان مت ہو تمہاری نیت نیک تھی اللہ تمہارا ضرور سات دے گا ہاں دیکھو کیا ہوتا ہے تم بتاؤ تبیت کیسی ہے میں میں بہتر ہوں وہ اچھا آگئی ہاں وہ ڈاکٹر مجاہد کہہ رہے تھے ان سے ان سے ملنا ہوگا آج ہے گیا ہاں وہ تم مل لے ہاں وہ کہہ رہے تھے ملنا ضروری ہے اوکے میں ان کو کال کروں گا تم پریشان مت ہوگا ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ڈاکٹر مجاہد فرحان بات کر رہا ہوں ہاں مسٹر فرحان آپ آ سکتے ہیں آج میرے کلینک پہ آج ڈاک صاحب آج تھوڑا ٹاف ہو جائے گا آفس میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے تو میں کل آ سکتا ہوں ہاں کل ضرور آ جائیے گا آپ کی وائف کے پاس ٹائم بہت کام ہے کیا مطلب آپ آئیں گے تو تفصیل سے بات کروں گا ان کو تھرڈ سٹیج کا کینسر ہے وائٹ فرحان میں نے بہت کوشش کی مگر اور بورڈ میں سب سے زیادہ تمہیں میں سپورٹ کرتا تھا اس لئے سب کا خیال تھا کہ یہ بھی تمہیں میں ہی تو اور کیا یہاں ہے؟ آپ کو جانتے ہیں مجھے لئے 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 میں آپ کا کل انتظار کروں گا نہیں توکسا میں مجھے لئے میں جا رہا ہوں سانیا دور بہت دور نئی جگہ نئی لوگوں میں جہا نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ کوئی مجھے جانتا زوئی دل بھنیدہ یہ آدمی نہ بھننا ہے نہ کسی کے گھر آتا ہے اور نہ جاتا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے اس کے گھر سے دور رہا کرو جی اممہ کوئی نہیں رہتا یہاں پہ جاؤ یہاں سے کانا یہاں کوئی نہیں رہتا دفاہ ہو جاؤ یہاں سے ہم کو تمہارا مدد کر جڑورت ہے میری میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں ہم کو تم سے امید ہے مجھ سے امید ہے جالت شکس کے پاس آئی ہو تو نہ میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور نہ کروں گا موسیقی 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 لَلَیْ لَو لَلَیْ لَو باغلو تین دن سے باعر کھڑی ہو بارش پہ بھیگ رہی ہو مر جاؤگی جو حالات کے ہاتھ ہو پہلے سے ہی مرا باؤ اس کو مرنے کا کیا ڈر ہمیں تمہارا مدد کا ضرورت ہے تم کو اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ مر دو جاؤ جا کے اللہ کو ڈھونڈو اور جب مل جائے تو اس سے مدد مانگو یہی سنائے نہ کعبے میں نہ مسجد میں تو ملتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں جا چاہیے گی تمہیں ٹوٹے ہوئے دل سے گھر والے کا ہیں تمہارے تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے پھر تمہارے پاس آیا ہے اپسوس ہوئے سلکے یہ بیساکی دیکھ رہے اس بیساکیوں کے بغیر اپنے ٹانگوں پہ چل رہا ہوتا اگر گاؤ والوں نے پولیو والوں کو آنے دیا ہوتا اور گاؤ کے بچوں کو پولیو کے کترے پینے دیے ہوتے ایم سوری یہ ہم دردی ہے تم سے پر ہمیں ان گاؤ والوں اور گاؤ کے بچوں سے ہم دردی ہے اتنے سالوں کے بعد پولیو کا وائرس پھر اس گاؤ میں آیا ہے اور یہ لوگ اب بھی پولیو والوں کو آنے کا اجازت نہیں دے رہا تو میں کیا کروں تم جاؤ قبیر خان سے بات کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے کترے پلانا ضروری ہے میں اس کام کے لیے سب سے غلط آدمی ہوں تم ہی کر سکتا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہتا میں یہ کام تمہیں سمجھ نہیں آتی میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا میں خود ایک ناکام اور ہارا ہوا انسان ہوں ہمارا اممہ بولتا تھا کہ کامیابی کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے ہار کو راستہ اور کامیابی کو منزل بنانے والے ہی کامیاب ہوتا ہے مجھے کامیاب ہونے میں کوئی دلچسپی اور میں کوئی فرشتہ نہیں کہ تم مدد کے لیے پکاروں اور میں آسمان سے اترا اور تم جا سکتی ہم چلتا ہے پڑ تم سوچنا وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک فرشتہ آیا تھا اس نے ہمارا مدد کیا وہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ہم میں سے ہی کوئی ایک ہوتا ہے ہار کامیابی کا تیاری ہوتا ہے ہمت ہار کے تو دیکھ لیا اب ہمت کر کے دیکھو موسیقی موسیقی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مولوی صاحب جی جی بتائیں نماز سے پہلے میں آپ کی باتیں سن رہا تھا آپ بہت شاندار گفتگو کر رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں کیا چل رہا ہے کیا کیا چل رہا ہے گاؤں کے بڑے بڑے گاؤں میں پولیو ورکرز کو آنے نہیں دے رہے اس وجہ سے بچوں میں ماسوری کا خطرہ ہے آپ کا کیا خیال ہے میں نے ان کو سمجھایا نہیں ہے بہت سمجھایا ہے بتایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے کہ میری اس معاملے میں کیا رائے ہیں اور ہمارا دین کیا کہتا ہے صحت کے معاملے میں ہمارے دین کی ہدایات بہت واضح ہیں اور بجلے والے معاملے کو اس کے ساتھ مت ملائیں دیکھر وہ اپنی زد چھوڑنے کے لئے تیار ہیں کیا زد ہے ان کی؟ اور کون زد نہیں چھوڑ رہا؟ کبیر خان علاقے کا سربراہ لیکن یہ اختیار اس کو لوگوں نے دیا ہے اور دنوں کے حال تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کسی کے معاملے میں کوئی رائے قائم کروں اچھی یا بری اگر میں کبیر خان کو قائل کرنوں تو آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے ساتھ گاؤں والوں کو تو ہمارا جورت کیسے ہوا ہمارا خانجے سے یہ بات پوچھنے کا شبریس ٹھیک کہتا ہے یہ ہمارا گاؤں ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ہم سے اور ہمارا گاؤں کے بڑوں سے بہتر اور کوئی نہیں چاہتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کسی باہر سے آنے والے کو ان معاملات میں ہم دخل اندازی کا اجازت نہیں دے سکتا ہے مگر پھر بھی تمہارا بات کا جواب دینا ہم ضروری سمجھتا ہے کیونکہ یہ ہمارے گاؤں کا بچوں کا مستقبل کا سوال ہے لیکن یہ بات بھی دنیا کے سامنے کھل جانا چاہیے کہ اس گاؤں کے ساتھ اور اس گاؤں کے بچوں کے ساتھ کتنا زیادتی ہوا ہے میرا تو آپ سے سادہ سا سوال ہے کہ آپ سب لوگ گاؤں میں پولیو ورکرز کو کیوں نہیں کام کرنے دیتے انہیں یہاں کیوں نہیں آنے دیتے اس طرح آپ کے بچوں کو معذوری ہو سکتی ہے آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ پولیو شولیو کوئی چیز نہیں ہے یہ جو چھل مل نہیں سکتا ہے یہ بدنصیبی ہے بدنصیبی اس گاؤں کا اصل مسئلہ بجلی ہے بجلی بجلی آئے گا تو خوشحالی ہو گاؤں میں پولیو کا وائرس دوبارہ نکلا ہے اور گورنمنٹ صرف اتنا چاہتی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ اب سنو ہمارا گاؤں والا کیا چاہتا ہے سرکار کو عرضیاں دے دے کر دے دے کر تھگیا بجلی نہیں دیا اور اب سرکار چاہتا ہے کہ ہم پولیو والوں کو گاؤں میں آنے دیں اب آیا ہے نا سرکار پہاڑ کے نیچے ٹھیک ہم پولیو والوں کو آنے دے گا بجلی دے ہمارا پولیو والوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے پولیو والوں چھوڑو کھوئی بھی آئے ہمارا شروع سے یہی ڈیمانڈ رہا ہے کہ گاؤں کو بجلی دیں کیوں بائیو ہم میرے بجلی چاہیے شاہدی چاہیے روشنی چاہیے قریر خان میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں باز ہم تمہارا بات کا جواب دے نہیں ہم جو بات کہتا ہے یہ گاؤں والا اس بات کو ٹھیک بات سمجھتا ہے آہ عجیب منتق ہے تب تب گاؤں میں چوبیس گھنٹے کی پچھلی نہیں آنے پی فولیو ورکر کو یہاں نہیں آنے اس بات کی تیہ میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ ہے میں کیا؟ یہ بوجھے سانچ نہیں آتی ہم تم کو بتاتا ہے کیا مسئلہ ہے ہمارا ساتھ چلو یہ آدمی ہمارا لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے پتہ لگاؤ کون ہے یہ اور کدھر سے آیا؟ ہم نے پہلے ہی بتا لگا لیا اس کا خان جی کہ شیر سے آیا ہے بہت پڑا لکھا ہے اب کوئی پروپیسر ہے بیوی بچہ کوئی نہیں ہے اب اپنا زندگی سے مایوس ہے لوگ اس کو لیونے سمجھتا ہے نئی شبرز نہیں لیونے نہیں ہے ہے بہت خطرناک آدمی ہے تعلیم انسان کو شعور دیتا ہے اگر یہ شعور تمہارا پاس ہے تو تم لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے اگر یہ شعور لوگوں کے پاس چلا گیا تو سمجھو تمہارا حکومت پلٹ گیا خان جی کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے کہ بجلی ایک بہانہ ہے بجلی کا بہانہ بنا کے ہم نہیں چاہتا کہ اس گاؤں میں باہر کا لوگ آئے تاکہ جو کچھ چل رہے وہ ایسے ہی چلتا رہے اسی لیے اسی لیے اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے ہاں یہ بات ہے کبیر اور اس کے لوگ اسی لیے کسی باہر کے آدمی کو یہاں آنے نہیں دیتے پرنا عوام اور گورنمنٹ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ وہ یہاں سے کس طرح کا خزانہ چوری کر کر کے فروفت کر ہاں اسی لیے انہوں نے یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ سے دس سال پہلے بھی کیا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے جو حالات ہے اس سے اگلے دیس سال تک گورنمنٹ یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائے گی لہذا نہ کوئی آئے گا نہ کسی کو علم ہوگا کہ یہ جو کچھ حوام کی ملکیت ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے اب بیچ بیچ کے کھا رہا ہے کولیو ورکر کے نام پر کسی بھی بار کے شخص کو گاؤں میں آنے نہیں دیتا اب تو یہ بات گاؤں والوں کے دماغ میں بھی بیٹھ گئی ہے کہ جب تک بجلی نہیں آتی تب تک کولیو والوں یا کسی بھی مقصد سے گورنمنٹ والوں کو آنے نہیں دے گا کیونکہ اگر گاؤں میں بجلی آگئی باہر کے لوگ آنا شروع جاں اور ان کی کہانی ختم ہو جاں ہاں اور یہ لوگ پکرا بھی جائے گا نہیں میں نہیں کر سکتا اے ایک ہفہ پھر ناکام نہیں ہو سکتا تم دیر سے آیا ہے مگر وقت پہ آیا ہے ہمارے بابا نے کہا تھا قدرت کبھی کبھار ناکام کر کے آپ کو اس وقت کے لئے تیار کرتا ہے جب کامیابی کا زیادہ ضرورت ہوتا ہے سوچو ایک بار پھر قدرت نے تمہیں موقع دیا ہے اور تم اس کو گوار ہے ہم کیا وجازت نہیں دے گا ہم تو خود یہ چاہتا ہے کہ پولیو کا ٹیم ہمارے گاؤں میں آئے اور ہمارے بچوں کو پولیو کا کترہ پلائے تاکہ ہمارا بچہ معذور ہونے سے بچہ ہے حاجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے بھی یہی مسئلہ کھڑا ہوا تھا ہم سب پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہی مطالبہ تھا بجلی کا ہمیں تو وہ ایک خاندان نہیں بھولا جس کو پولیو نے تباہ کر دیا تھا کبھیر خان باہر آؤ کبھیر خان تم سے بات کرنا ہے کیا بات ہے کیوں شور مچایا ہوا ہے کاؤں میں پولیو کا وائرس آیا ہوا ہے تو ہمارا بیٹی کو کترہ پھلانا ہے ہمارا بیٹی بیمار ہے تم پولیو والوں کو گاؤں میں کیوں نہیں آنے دیتا اس کو پولی ہو گیا تو یہ معذور ہو گیا پھر تو یہ تمہارا اور تمہارا بچی کا بدنصیب یہ ہے دیکھو ہم یہ لڑائی صرف تمہارا وجہ سے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ سارا گاؤں والوں کی وجہ سے لڑ رہا ہے کیونکہ ہم کو گاؤں کا خوشحالی چاہیے سرکار نے گاؤں والوں کو بجلی دیا نہیں ہے اور ہم بار والوں کو گاؤں میں آنے دے کیوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کبیر خان ہمارا بات تو سنو تم سنو؟ تم ہم کیوں؟ ہم سرکار کا بات اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک ہمارا گاؤں والوں کو بجلی نہیں دیا ہے کبیر خان کبیر خان کبیر خان بات سنو کبیر خان پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس عورت کی بچی کو بخار ہوا ہے بچی کو ڈاکٹر کے پاس اسپتال لے کر گئے ہیں ڈاکٹر نے اس کو ایک دن اسپتال میں رکھا ہے اور پھر اس کا ٹسٹ کیا ہے بچی کوئے ڈرخ صاحب حالا بھیکش بھول کیوں نہیں رہے بچی کو کیا ہوا ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیا آپ کی بیٹی کو پولیажу گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر میری بیٹی کو پولیوں نہیں ہو سکتا آپ کو انہیں پولیوں کے قطرے پہلانے چاہیے تھے آپ لوگ اپنے بچوں کو خوشحال خوش کھیلتا کودتا بھاگتا دورتا دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر معذور دیکھنا ہم تمہارا اصلیت بتائے گا کہ تم پولیوں والوں کو گاؤں میں کیوں نہیں آنے دیتا یہاں کوئی نہیں رہتا صاحب یہ گھر دس سال سے بند ہے یہ کود نہیں مرا